حضرت امار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائیں گئیں مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے آخر ان کے والد حضرت یسر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جاہل ملعون نے ایک برچہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں مگر اسلام سے نہ ہٹیں حالانکہ بڑی تھیں ضعیف تھیں مگر اس بدنصیب نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد بھی حضرت امار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت امار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکیں تو قبہ میں حضرت امار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی لڑائی میں نہائیت جوش سے شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا اس نے دودھ سامنے کیا اور اس کو پیا اور کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیئے گا اس کے بعد شہید ہو گئے اس وقت چورانوے برس کی عمر تھی بعض نے ایک آدھ سال کم بتلائی ہے موسیقی